دیکھیں یہ پہلی بار ہے کہ ایک دن میں مجھے تیسرا ویڈیو اپلوڈ کرنا پڑ رہا ہے کارن یہ ہے کہ گورنمنٹ جابز جو پنجاب میں اسسسٹن پروفیسر اور لائبریرینز کی ہے اس کا پروسیزر سیلیکشن کا اپوائنٹمنٹ کا اتنی تیزی سے ہونا ہے جہاں ہو رہا ہے تو جس کے کارن انفرمیشن اپڈیٹ ہو رہی ہے فارمل انفرمیشن اب آ چکی ہے اس سے پہلے ویڈیو میں سیکنڈ ویڈیو میں جو میں نے جانکاری آپ سے شیئر کی تھی وہ یو جی سی ریگولیشن کے 2018 کے ڈاکومنٹ اور اس سے علاوہ پنجاب گورنمنٹ کی جو سروس کنڈیشن ہے ان کو شیئر کیا تھا تو جو اب ڈی پی آئی کالجز نے ایڈورٹائزمنٹ دے دی ہے پبلک نوٹس دے دیا ہے کہ جو پچھلی ویڈیو میں ہم نے پوسٹ ڈسکس کی ہے اس کی ساری ڈیٹیل سارے آنسر آپ کو مل جائیں گے اس ویڈیو میں کافی آنسر جو سیکنڈ ویڈیو میں دیئے گئے ہیں جو میں نے یہ آنے سے پہلے دیئے تھے لگ بگ وہی ہیں لیکن جو رہتے آنسر تھے وہ بھی مل جائیں گے اس ویڈیو میں کیا بات ہوگی؟ الیجیبلٹی کیا ہے؟ آپ کا کوشن جن کے کمنٹ بہت آئے ہیں کہ ہم الیجیبل ہیں ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کو کلیر ہو جائے گا پی سکیل کیا ہے؟ اچھا ہے پرائیویٹ سے تو بہت اچھا ہے مانگنا نہیں پڑے گا دے دو بھائی دے دو سر انکریمنٹ لگا دو میڈم انکریمنٹ لگا دو ایج لیمٹ کیا ہوگی؟ اچھا اس کا آنسر بھی مل جائے گا ریجیسٹریشن آن لائن اپلیکیشن فیس نون پنجاب والے کینڈیڈیٹس اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں موڈ آف سیلیکشن کیا ہوگا بے کپ پوسٹ کیا ہو اس کے علاوہ اور بھی ہیں اگر بڑا ویڈیو ہوگا تو چھوٹا رکھ لوں گا لیکن ہاں آپ نے اگر خود سرچ کرنا ہے یہ میرا چینل یا ویڈیو نہیں دیکھنا آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اس کو واپس کریں گے واپس جائیں گے یہاں پر آپ آپ نیٹ پر فل کرو گے گوگل میں educationrecruitmentboard.com اس پر انٹر کرو گے انٹر کرتے ہیں اگر دکھانا ہے یہ دکھا دیتا ہوں یہاں پر انٹر کیا یہ میں نے یہاں انٹر ہوا یہ ویب پیج اوپن ہو گیا اور ویب پیج اوپن ہونے سے یہاں پر جائیے یہ دو چار تین پانچ رنگ دکھائی دیتے ہیں ہائر ایجوکیشن آپ کے لئے کوئی ویٹ کر رہا ہے ہائر ایجوکیشن میں جاؤ گے تو پبلک نوٹس ریگارڈنگ ویریس ریکروٹمنٹس ان ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ یہاں کلک کرو گے تو آپ کا وہ نوٹس کھل جائے گا جس کی آپ ویٹ کر رہے ہیں تھوڑا اس کو بڑا اوئے کریں گے ہاں ٹھیک ہے زیادہ بڑا ہو گیا چلو چھوٹا کر لیے تھوڑا 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 اوکے اوکے ایمیل اڈریس دیا گیا ہے اس کو کلوز کر دوں گا ٹیلی فون اگر چاہیے تو آپ کے لیے سہولت دی گئی ہے جب ایکچولی میں پچھلا ویڈیو بنا رہا تھا تب یہ انفومیشن بن رہی تھی دیکن اسی سمیے میں یہ اپلوڈ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ لازٹ ڈیٹ آپ بار بار پوچھ رہے تھے اپلیکیشن فل کرنے کی لاسٹ ڈیٹ ہے آٹھ گیارہ دو ہزار اکیس ٹھیک پچھس اس مہینے کی پچھس طریق کو یہ آن لائن پورٹل کھل جائے گا آپ نے اپلائی کرنا شروع کر دینا ہے اور آٹھ تک اپنے فارم فل کر دینا ہے اس پر اور کوئی جان کری نہیں ہے یہ پچھلے ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہو کہ آپ نے کوئی ٹوٹل پوست کتنی ہے یہاں پر ریجسٹریشن کے لیے جو کہتے ہیں جنرل انسٹرکشن ریجسٹریشن اپلیکیشن کوالیفکیشن جو بھی آپ کو جان کری چاہیے اس کے لیے ویب سائٹ دی گئی ہے اس پر آپ جا کر سارا دیکھ چکتے ہو ابھی میں جا کر دکھاتا ہوں آپ کو ہاں ویب سائٹ آپ پوچھ رہتے ڈسکرپٹیو باکس میں میں اس کا لنک ڈال دوں گا وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو www.educationrecruitmentboard.com and http hash e-services dot gndu ac dot in hash government recruitment آپ کا subject اپنا دیکھو جس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کا advertisement number ہوگا دیان سے دیکھنا وہ number آپ نے note کر کے اپنے ہی subject کی دیکھنی ہے for example آپ assistant professor of history دیکھ رہے ہو یہ 73 post ہے آپ کا number 8 ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے note کر لیا کہ کون سا میں دیکھنا ہے for example میں نے اپنا subject دیکھنا ہے سب سے زیادہ post کس کی ہیں english ki english ka ہم دیکھیں گے کہ english ke total جو instruction دی گئی ہیں وہ اس کا یہ code دیکھ لینا ہے 21 for example جو بھی آپ کا subject ہے اس کے سامنے post number post ہے اور اس کا code ساتھ میں لکھا گیا ہے پیچھے 2021 وہ code کیا ہے کو جب آگئی ہو اس code پر جانا ہے for example میرا 21 ہے میں english ki advertisement دیکھنا چاہتا ہوں وہاں سے note لیے زیادہ ضروری ہے یہ discuss کریں گے آپ کا یہ page کھل گیا ہے page کو تھوڑا بڑا کر لیں گے آپ کو دکھائی دے اچھی طرح سے ٹھیک ہے page پر سب سے پہلے email address دیا گیا ہے note کر سکتے ہو higher education recruitment at gmail dot com phone number بھی دیا گیا ہے note سیٹ کر لینا ہے پوسٹ کتنی ہے اس کی ڈیویزن ساف دی گئی ہے وہ دیکھ لینی ہے یہ ڈیویزن آپ دیکھ سکتے ہو category wise دی گئی ہے یہ پر میں ان کی ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا ایک دو بات کر دیتا ہوں for example general category ہے 44 seats ہیں انگلیش کی یہ دیکھ سکتے ہو آپ bc ویسے بھی bc female bc ex serviceman bc sub category بھی ہے آپ اپنی category اور sub category کے accordingly یہ page کھول کے دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے کتنی seats کے لیے fight کرنا ہے next point important ہے where to apply وہ جو website میں نے پہلے بتائی ہے online recruitment کی وہی یہاں ہے closing یہ بات نوٹ کر لینی ہے کہ شام پانچ بجے تک آپ نے اپنا procedure complete کرنا ہے essential eligibility qualification یہ question بار بار پوچھا جارہا ہے good academic record good کا کسی کہا جارہا ہے یہاں پر 55% marks librarian ہو بے شک assistant professor آپ ہو آپ 55% marks چاہیے grade ہے وہ b grade کم سے کم ہو جو 7 point دیئے ہوئے ہیں ugc کے rule کے مطابق کسی ویڈیو میں یہ سارے میں نے discuss کیا ہے پچھلے اچھا آپ نے کسی بھی انڈیان یونیورسٹی سے کی ہو کئی یونیورسٹی کیونکہ grading سسٹم ہے چل رہا تو grade بھی چل سکتا ہے equal and 55 کے چاہیے past matriculation آپ نے 10th پچھلے ویڈیو میں بات کر چکا ہوں 10th آپ کی past چاہیے پنجابی آپ نے clear ہو لیکن کچھ ایک provision ایسی ہیں جو بینا 10th پنجابی کے بھی apply کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ پچھلا ویڈیو who can apply number 2 جو ہے اس سے 2 گھنٹے پہلے ہی میں نے اپلوڈ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے ڈیٹیل میں بتایا ہے اس میں یہ جو میں نے 7 of پنجاب civil service general and common condition of service rule 94 اس کی بات کی ہے اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کون کون کن کن کو ریلیکسیشن ہے کن کو ریلیکسیشن ہے کہ 2 سال کے بعد appointment ملنے کے 2 سال کے بعد وہ کر سکتے ہیں پنجابی compulsory اور elective نیٹ کے بارے میں بار بار question پوچھے گئے تھے نیٹ ہاں چاہیے نیٹ ہر حالت میں ضروری ہے UGC نے کہا ہے لیکن یہاں بھی کچھ exemptions ہیں کہ کچھ لوگ بینہ نیٹ کے بھی eligible ہیں تو جن کے پاس پہلی تو بال ہے نیٹ کلیر ہے سلیٹ ہے سیٹ ہے وہ تو کلیر لی اپلائی کر دیں جن کے پاس نیٹ سلیٹ نہیں ہے پر پی ایچ ڈی پی ایچ ڈی دیگری پچھلے ویڈیو میں بھی بات سی ریگولیشن 2018 میں سے پیرا ہے تو کون لوگ جن کی پی ایچ ڈی دس جولائی دو ہزار نو سے مطلب گیارہ سے پہلے وہاں لکھا ہوا ہے یا میں نے یہاں دس لکھ دیا ریجیسٹر ہیں اگر ریجیسٹر ہیں آپ کی پی ایچ ڈی کمپلیٹ بے شک کل ہوئی ہے پرس ہوئی ہے سی ٹی 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 طور پر یہاں پیش کرنا ہے ہاں جن کی پی ڈی نیٹ کے ساتھ بھی ہے وہ بھی یہ کنڈیشن دیکھ لیں کیونکہ آپ کو یہ سرٹیفکیٹ پنتالی دن جب تک اپنے ڈاکومنٹ جمع کروانے سوری ویریفائی کروانے ہیں تب تک آپ کے پاس یہ ڈاکومنٹ چاہیے پی ڈی کر چکے کینڈی ڈی 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 فلیجڈ ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے تین ویڈیو اسی پر میرے ہیں پی ایچ ڈی پر ہی ہیں ایچ نیٹ کے ساتھ ہیں آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈاکومنٹ ایچ سی ریگولیشن 2009 ایچ سی ریگولیشن 2016 and 18 تینوں کا ریفرنس دیکھے سپشت کیا ہے کہ ریگولر موڈ کس کو کہتے ہیں اگنو کی ڈسٹنس ایجوکیشن والی پی ایچ ڈی ریجیکٹڈ ہے یہاں سا آپ بتا دوں کئی اور بھی ڈسٹنس ایجوکیشن سے جو ہو رہی ہے آپ کی پی ایچ ڈی وہ ریجیکٹڈ ہے وہ مانتہ پرابط نہیں ہے یو جی سی کے رولز کے انصار جو پارٹ ٹائم ہے اس کی بات کی ہوئی ہے پارٹ ٹائم یہ آپ ویڈیو فل فلیج دیکھ لیجیے گھبرانے کی بات نہیں ہے پارٹ ٹائم والے الیجیبل ہے لیکن ایک ویڈیو دیکھ لیجیے آپ کو تسلیح ہو جائے اچھا سیکن پوائنٹ ہے ایویویشن آف ڈی پی ایویشن ڈی ڈی تیس بائی ایٹ لیسٹ ٹو ایکسٹرنل ایگزامینر یہ ہماری یونیورسٹی فلیفل کرتی ہے یہاں کیوں لکھا ہے کیونکہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہے پرائیویٹ ڈیزیشن ہی بیسیقلی کرپشن کا کارن بن چکا ہے وہ ایکسٹرنل ایگزامینر جہاں تو کوالیفائنگ نہیں لگاتی جہاں پھر گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو یہ پورے چاہیے آپ کے وائیوی آپ کا کیسے ہوا ہونا چاہیے اوپن پی ایچ ڈی وائیوی ہوا ہونا چاہیے اوپن وائیوی ہوتا ہے آپ وائیوی کا نوٹس لگا ہوتا ہے اور کوئی بھی آکے اس کو اٹینڈ کر سکتا ہے ایون ایگزامینر کے بعد کوشننگ کر سکتا ہے تو ویسے ہوا ہے کینڈی آپ سوچ رہے ہوگے یہ میں پروف کیسے کروں گا یہ بتاتا ہوں ابھی اس ویڈیو میں بتایا ہے یہاں بریف میں بتاؤ گا کینڈیڈیٹ ہیز پبلش ٹو ریسرچ پیپر آپ کے پی ایچ ڈی کے ورک میں سے دو ریسرچ پیپر پبلش ہوئے ہونے چاہیے ایک اس میں سے ریف ریج جنرل میں ہونا چاہیے اور ایک جو کیئر لسٹ ہے جہاں یو جی سی جس کو بھی مانتہ پرابت سمجھ کیئر لسٹ میں وہ دیکھ سکتے ہو آپ فیفت کنڈیشن ہے کنڈیڈیٹ ہیز میڈ ایٹ لیس ٹو پریزنٹیشن کہاں کانفرنس اور سیمینار میں جو اس کے پی ایچ ڈی کے ورک میں سے ہو اور یہ جو کانفرنس سیمینار ہے یہ یو جی سی وغیرہ کسی باڈی سے سپانسرڈ ہونے چاہیے اچھا یہ سرٹیفکیٹ تو چلو آپ کے پاس ہوگا پیپر پبلش ہے آپ کے پاس ہوگا لیکن یہ سارے ڈاکومنٹ کو سرٹیفائی کرنے کے لیے آپ مجھے سرٹیفکیٹ کا نام نہیں یاد سرٹیفی کیٹ کہاں آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے اپنی ہی یونیورسٹی میں جہاں آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جنہوں نے نیٹ جن کا کلیر ہے وہ بھی اس کو اپلائی کر دیں یہ ڈاکومنٹ جب تک آپ کی میریٹ بنی ہے تب تک کلیکٹ کر لینا چاہیے ٹھیک تو اس ویڈیو میں 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 بتایا ہے کون سا فارم فل کرنا ہے کیا کیا پروسیزر ہوتا ہے کب تک یونیورسٹی دے دیتی ہے سب ہی یونیورسٹی میں یہ سرٹیفکیٹ آپ لے سکتے دو سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں ایک ایک ایگزمپشن کا ہوتا ہے کہ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے میرا نہیں کلیر اور میری یہ کنڈیشن ہے وہ فارم بنے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں اور دوسرا ان کا بیسے سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو آپ جب تک گین کر لیجئے ہر حالت میں ضروری ہے جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے وہ پروسیزر ہے آپ اپلائی کر کے جو بھی فیس ہے یہ ڈاکومنٹ سارے آپ کے ساتھ لگیں گے یونیورسٹی ویریفائی کرتی ہے کہ یہ فلفل کرتی ہے پھر وہ لکھ کر کر دیتی ہے کہ ہاں یہ کنڈیشن جو پی ایچ ڈی کی دو ہزار نو سولہ جا تھارہ کی ریگولیشن میں ہے وہ یہ سٹوڈنٹ فلفل کر رہا ہے ٹھیک اب یہ ریلیکسیشن والا پوائنٹ ہے یہ دھیان سے پڑھنا پڑے گا کہ 5% ریلیکسیشن کن کو ہے ریلیکسیشن of 5% may be provided to the graduate and master level for the scheduled caste scheduled tribe differently abled جن کو دیویانگ بولتے ہیں other backward classes BC non creamy layer یہ ضروری ہے categories for the purpose of eligibility eligibility کے لیے ہے for assessing good academic record during direct recruitment of teaching position the eligibility of 55% marks or equivalent and relaxation of 5% to the above set in category کو 5% کی relaxation ہے یاد رکھنا ہے qualifying marks میں ہے ٹھیک ہے میرے خیال میں وہ merit میں نہیں گینی جائے گی دوسرا grace marks نہیں ہونے چاہیے for example 4.49.9% تو آپ نہیں eligible mode of selection کیا ہوگا یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ test ہونا ہے اور test میں کسی طرح کی گڑھ بڑھ کی کوئی بھی اشنکہ مت رکھنا دلال کسی کو مت لونڈنا کہ 2 4 لاکھ ہمیں خرید لوں گا آپ سب کچھ دیکھ ریکھ میں ہو رہا ہے مسٹر کرشن کمار جی جو سیکٹری higher education آپ کو پتا ہے کہ کتنے اماندار ہیں اور کتنے dedicated ہے ایکچول میں آپ کو پتا ہے نیچے دی گئی ہے اس کے last میں وہ سارا کچھ دیا گیا ہے اس ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا لیکن بڑے strict action ہے اگر آپ test میں ایسے پکڑے گئے اگر آپ اگر unethical act کرتے misconduct کرتے پکڑے گئے تو وہ بھی بات دیں اس ویڈیو میں نہیں بعد میں آپ پڑھ لینا جہاں ویڈیو اس پر بنا دوں گا mode of selection آپ پور score جو test میں ہے اس پر ہی سارا کچھ بیزد ہے اس کے علاوہ آپ کی merit list بن جائے گی جو part time guest contractual ہے ان کو تھوڑی waitage مل ہے پیشلے ویڈیو میں بات ہو چکی ہے جتنا ان کا experience ہو گا اس کے حساب سے ایک سال کا ایک نمبر ان کو ملے گا اور age میں relaxation ان کو دی گئی ہے یہ بھی بات پیشلے ویڈیو میں کر چکے ہیں آئے اب مانگنا نہیں پڑھنا یہ scale ہے بھی آپ کا 5100 سننے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ دوسرا کہ 3 سال کا probation کا period ہے probation کے period پر بھی یہ آپ کو ملنا ہے اتنا ایج limit کیا ہے بہت ضروری ہے ایج limit جو ہیں ان کے لیے اچھی news نہیں ہے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم 40 کے ہو چکے ہیں کیا ہم apply کر سکتے ہیں should be between 18 سے کم تو ہو ہی نہیں 37 year ہے 1 janvary 2022 تک ٹھیک اور 5 سال کی relaxation ہے کن category کو scheduled caste backward class of Punjab باہر والے جو ہیں ان کو نہیں the upper age limit for employee government and Punjab central government upper age limit for the employees of government of Punjab and central government will be 45 سے زیادہ نہیں چاہیے یہ بھی note کر لیں the upper age limit for the widow and divorcee woman belong to state of Punjab will be 42 ok ساری condition دیکھنی پڑی گی there will be an age relaxation 10 year کی relaxation کن کو ہے upper age limit for candidate belonging to category person with disability pwdu joh divyaang hai unko 10 year ki hai sab se zyada thik to upper age limit also relaxed for ex military person whether he joined military service before and after declaration of emergency to the extent of his military service added to three year provided he had rendered continuous military service for for the period of not less than six months before his release and further provided that he had been released otherwise than by the way dismissal to misconduct and morally good and no insufficiency in relaxation is part time guest faculty contractual working in the government college who have eligible ad present qualification as mentioned in this advertisement section above will be eligible irrespective to their age to their they are preferable for age limit is age for age next processing fees is 750 is general category no scheduled caste scheduled tribes and backward classes of Punjab state only of Punjab is 750 ex servicemen of Punjab state only 500 okay and economically weaker disabled person and ex servicemen 500 and other categories general sports person with Punjab ward of freedom fighter 1500 no the candidate have to produce payment slip of processing fees at the time of slip you need fee will not be refunded no request for no request job the candidate must deposit their fees carefully no refund nepal this and Bhutan and a person of indian origin migrated from pakistan burma shri lanka east africa country of kenya action against candidate found guilty or misconduct this later discuss this will be this will be you will get your answer in my opinion you will get me what we went eligibility pay scale age limit registration online date and start everything you have to prepare application fees non Punjab mode of selection break up of post other subject you will and go and note your code number note after entry your detail ڈیویزن اس کی مل جائے اس کے علاوہ کوئی بھی question ہے اس کا answer دوں گا ہاں تیاری اتنی جلدی آپ نے شروع کر دینی ہے آج سے ہی plus one کی books کو read کرنا شروع کر دو باقی میں نکتے جتنی میری اوقات ہے تھوڑا بہت پتہ ہے میں کوئی ایسا نہیں کہوں گا کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا جو میرے پاس ہے اب تک وہ آپ سے شیئر کروں گا کیونکہ آپ کے پاس دن بہت کم ہے اس میں آپ سائکلاجیکل کی کاغنیٹیوزم کی سٹیٹیجیز کو اپلائی میں دوبارہ بتا رہا ہوں آپ نے خود پڑھنا ہے نیٹ سے پڑھ لیجئے میں جو بیس سال سے پڑھی ہے پڑھائی ہے اپلائی کروں کرتا ہوں جو کنسٹرکٹوزم کی ہے سوشل کنسٹرکٹوزم کی ہے وہ سٹیٹیجیز اپلائی کروں گے آپ اتنی نالج کو اتنے میں گین کر لوگے نیچلی نالج ہی چاہیے کوگنیٹی ڈومین کا ٹیسٹ ہوگا تو آپ ایزیلی کلیر کر سکتے ہو میں کوشش کروں گا آپ کو میکسیمم سٹیٹیجیز جہاں انڈیکیشن دے سکوں وہ سلیبس آنے کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں ہاں جی آپ نے بات کرنی ہے کہہ دو کیا کہنا ہے دکھائی دے رہی ہے چلو بند کرنے لگا ہوں بائی بائی تاٹا اپنی ویڈیو میں ملیں گے